ہم یہاں پہ آئے تھے یہی ہے کہ آج بچکیس ایرڈین ہوا ہے کوئی پروگریس نہیں ہے امید ہے عدلیہ سے اور عدالتوں پہ یقین رکھتے ہیں ایکیوز پارٹی نے جو ہے جو ریسنڈی آرڈر ہوا تھا اس کو چیلنج کیا ہے یہاں پہ ہائے کورٹ میں اس کو ہم فیس کرنے آئے تھے فر یہ کہ آج تاریخ ملی ہے ڈیٹن آفیس کیا گیا ہے تو امید ہے عدلیہ سے اور اس کے علاوہ میں ایک اور میسج دینا چاہوں گی سن کی عوام کو جاگیرداران نظام کے خلاف جو ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں آپ دیکھیں کیونکہ بیسکل ہماری یہ جنگ اس سسٹم کے خلاف ہے یہاں پہ جو بھی جاگیردار سردار ہیں آپ دیکھیں میرے والد میرے دادا اور میرے چچا کے جو قاتل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹنگ جو نازم جوکیوں کا مہرڈر ہوا اس کے جو ہے قاتل بھی پیپلز پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں عزیز میمن کے قاتل بھی پیپلز پارٹی سے کتنا ظلم کیا ہوا ہے ہم لوگوں کے ساتھ تو عوام سے میری سمپلی یہی روکیسٹ ہے کہ خدا رہا آکھے کھولے اور جو آپ نے یہ شولہ جلایا ہے فیڈلزم کے اگنس ایسے ہی آپ ایک دوسرے کی آواز بنے رہے انشاءاللہ یقین انقلاب آئے اس میں یہ کہ آپ دیکھیں پچھلی پانچ ہیئرنگ سے ہمارا کیس ایڈجن ہو رہا ہے تاریخ پہ تاریخ دی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لائر صاحبان جو ہیں وہ ایسنٹ ہوتے ہیں پانچ ہیئرنگ پہ یہ دیکھیں کہ ڈیلیٹ ایکٹس ہیں ان کے طرف سے تو میں بار بار عدلیہ سے گزارش کرتی ہوں کہ اس چیز پہ آپ نوٹس لیں اسٹرکٹ ایکشن لیں کہ یہ جان بوچھ کر ڈیلیٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ مرڈر کیسز جو ہوتے ہیں عدلیٹ موڈل کوٹس کس لیے بنی ہیں صرف اس لیے بنی ہیں کہ جلد جلد کیس چلے اور فیصلہ ملے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں ہماری فیور میں آپ فیصلہ دیں ہماری ڈیمانڈ یہی ہے کیونکہ ہم تو ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں ہماری ڈیمانڈ کیا ہے صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ کیس چلائیں فیصلہ دیں ہم عدلیہ پہ یقین رکھنے والے ہم پاکستان کی قانون پہ یقین رکھتے ہیں اس لیے تو چار سالوں سے ہم کیس پر سکر رہے ہیں تو یہ ہے کہ وہ بھی کیس ڈیلے ہو رہا ہے اس چیز کا میں پاکستان سے میرے پیس کروں گی کہ اگر موڈل کوٹس میں آپ دیکھیں کہ سالوں سال کیسز چل رہے تو پھر کیا ہوگا ہم کس سے امید رکھیں صاحب کی